ہم کشمیر کشمیل کھیل رہے ہیں ہم دشمن وہ مارا دشمن ہے لیکن ہمیں جو جن چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم اس کی طرف تمہاری اٹینشن ہی نہیں ہے یہ تو انڈیا کی لابی تھی تو انہوں نے اپنی گربت ختم کر کے پاکستان میں کنورڈ کر دی یہ کیسے ہے یہ ہے میں آپ بتاتا ہوں لوجک بتاتا ہوں آپ کو اس کی میں لوجک بتاتا ہوں انڈیا ہمارے سے بہت آگے چلے گیا ہر لحاظ سے بہت آگے ہے ہم بجائے ان سے کمپٹیشن کرنے کے ہم بلکل زیرو پہ آگے ہیں ہماری اکانومی جو ہے وہ پوائنٹ فائی پرسنٹ پہ آگے بھی ہے جو کہ انڈیا کی اکانومی سے بلکل زیرو پہ آگے ہیں رات کے ہندیرے میں ان کا مودی بھی آتا ہے آج بھی ابھی بھی ابھی بھی آیا نواز شریف کے دور میں آیا نہیں آپ کو نہیں پتا وہ تو آئے تھے وہ رات کے ہندیرے میں نہیں وہ تو سب کے سامنے آئے تھے نہیں نہیں ویزا تھا ان کے پاس نہیں ویزا تو لازمی ہوتا ہے یہ کون سی لوجک ہے کہ ویزے کو بغیر کسی بھی ملک میں انٹرے ہو جاؤ دیکھیں انفرمیشن ٹیکنالوجی میں انہوں نے اپنے آپ کو کہاں تک وہ لے گئے ہیں انہوں نے اپنی جو ڈیموکریسی ہے اس کو انہوں نے مضبوط کیا ہے اس کے اوپر وہ کارمند ہیں اس کے اوپر انہوں نے عمل درامت کیا ہے اور ان کے جو لاز ہیں جسٹر سسٹم ان کا اچھا ہے تو جو یہاں پہ ہمارے ہاں جو مسائل ہیں وہ سب سے پہلے تو مینجریل پرولمز ہیں ہم جتنی ایکسپورٹ کریں گے ذرہ مبادلہ اتنا ہمارے پاس آئے گا یہ تو سب کو پتہ لیکن چائنا کرنے نہیں دے گا یہ در ہر چیز جو انسی نظر آ رہی ہے موبائل نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے پھر ہم غلام ہیں نا امریکہ چاہے گا بیٹ جو ہم بیٹ گیا چینہ چاہے گا ہم لیڑ گیا تو ہم لیڑ جو تو پھر ہم انڈیپینڈٹ تو نہ نہ ہوئے ازاد ملک تو نہ نہ ہو بنیادی اور مختصر اس کا جواب تو یہی ہو سکتا ہے کہ ایڈمیسٹریٹیولی یہاں پہ سٹیبلیٹی نہیں ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں وسائل سب کچھ موجود ہے ان کو بہتر انداز میں استعمال نہیں کیا جاتا اور بنیادی جو مسئلہ ہے وہ پھر وہی ہے کہ کرپشن ہے کرپشن کی بیس پہ جو آپ کو نہیں لگتا انڈیا میں ہوگی آپ میرے خیال سے تو کرپشن انڈیا میں بھی ہوگی ایک میری ابزرویشن ہے تھوڑی کم ہو سکتی ہے زیادہ ہو سکتی ہے لیکن وہ تو ہر کنٹری میں کرپشن ہو وہ تو ایک لیول ہے انڈیا بھی ایک کوئی اس قوم ایگزیمپل تو نہیں بنا سکتے یا وہ کوئی ترقی اتنی تیزی سے وہ گروہ کر رہا ہے ایکزیمپل تو پوری دنیا ایکزیمپل بنا رہی ہے نہیں اتنی میرا نہیں خیال کہ وہ بہت زیادہ گروہ کر رہا ہے یا بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکا ہے لیکن یہ ہے کہ جہاں پر پولیٹیکل سٹیبلیٹی نسبتاً زیادہ ہے وہاں پہ ادھر مسائل رہے ہیں جب رہے ہیں مسائل تو وہاں بھی یہی صورتحال تھی بہت پرانی بات نہیں ہے دس پندرہ بیس سال پہلے وہاں پہ بھی بڑے ایشوز تھے تو وہاں کی سیچویشن بھی ایسی تھی وہاں پہ جو پورٹی کا لیول ہے وہ یہی تھا تو اب وہاں جو کہ پولیٹیکل سٹیبل وہ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے اس کا پھالون کو مل رہا ہے پاکستان انیس سو سنتالی سے لے کے ابھی تک پولیٹیکل سٹیبل کیوں نہیں ہو پایا کسی ٹائم میں بھی کوئی ایک پرائیم نیسٹر اپنا ٹنیور پورا نہیں کر پائے اور آگے کیسے یہ سٹیبلٹی کی طرف جائے گا کوئی بہتری کی امید ہے دیکھیں امید تو رکھنی چاہیے جہاں تک وجوہات ہیں پھر آپ اتنے مشکل سوال تو نہ نہ پوچھیں اب وہ تو میں نہیں بتا سکوں گا لیکن جو ریزنز ہیں اللہ کرے وہ ریموو ہو جائیں تو سٹیبلٹی آ جائے گی آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پاکستان کی جو یوت ہے کہیں نہ کہیں ہم ہمیشہ گورنمنٹ پہ یا اداروں پہ یا اسٹیبلشمنٹ پہ بلیم کرنے کی وجہ اپنی غلطیوں کو بھی بہتر کریں اپنے آپ پہ بھی فوکس کریں خود کو انوال کریں پاکستان کی اپنے کنٹری کی بہتری کے لیے وہ تو کر چکی ہے عوام بہت حد تک خود کو بہتر کر چکی ہے اور اب شکوہ سیاسی جماعتوں سے ہی بنتا ہے کہ وہ اس صورتحال کو بہتر انداز لیڈ تو پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہوتا ہے اگر لیڈرشپ نہیں ہوگی تو پھر نوجوان کیا کر سکتے ہیں آپ سر اس کے اوپر کچھ کہنا چاہیں گے اسلام علیکم آپ کا نام لیاقت انجم آپ کیا کرتے ہیں میں بھی ٹیچر ہوں ہم کو لے گی ہیں کیا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں آپ میرا انگلیش ہے انگلیش سبجیکٹ ہے ٹاپک آپ نے سن لیا ہوگا ٹاپک یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق انڈیا سے ایکسٹریم لیول پورٹی ختم ہو چکی ہے پہلے تو یہ بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں اس نیوز سے جو بلکل اس میں جو کامران صاحب نے بتایا بلکل میں اسی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ وہاں پر پولٹیکل جو سیچویشن ہے وہ ہم سے کہیں بہتر ہے انہوں نے جو ڈیموکریسی ہے اس کو صحیح مانوں میں امپلیمنٹ کیا ہے وہاں پر بھی مسائل ہیں اور وہاں پر عبادی بہت زیادہ ہے اور آئی تینک وہ دنیا کا دوسرا بڑا کنٹری عبادی کے لیاسے دنیا میں چائنا کے بات ہوئے لیکن ابھی رپورٹ کے مطابق وہ بھی پہلے نمبر پہ آنے بلکل لیکن انہوں نے چیزوں کو یوز کیا آپ دیکھیں نا انفرمیشن ٹیکنالوجی میں انہوں نے اپنے آپ کو کہاں تک وہ لے گئے ہیں انہوں نے اپنی جو ڈیموکریسی ہے اس کو انہوں نے مضبوط کیا ہے اس کے اوپر وہ کارباند ہیں اس کے اوپر انہوں نے عمل درامت کیا ہے اور ان کے جو لاؤز ہیں آپ دیکھیں جسرے سسٹم ان کا اچھا ہے تو جو یہاں پر ہمارے ہاں جو مسائل ہیں وہ سب سے پہلے تو مینجریل پرولمز ہیں جو اس طرح سے سار نے بتایا دوسرا یہ کہ آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں انڈیویجولی ہمیں اپنے آپ کی بھی کوریکشن کرنے کی ہم بلیم کر دیتے ہیں آدھاروں پہ گورنمنٹ پہ جی بلکل میں وہی ارس کرنا جارہوں کہ گورنمنٹ لیول پہ الگ ایشوز ہیں لیکن اگر آپ انڈیویجولز کی بات کریں عوام کی بات کریں دیکھیں اب رمضان ہے تو جو بندہ ایک چیز اس کی ہم ایکزامپل لے رہے تو اس کے بڑا چرچہ آج کل مارے ملک میں یہی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایتکس نہیں ہیں ہمیں نا موریلٹیز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اخلاق یاد اب دیکھیں نا زور پاس اللہ علم نے بھی فرمایا کہ جس کا آپ میں سے بہترین وہ ہیں جس کے اخلاق بلاند ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق یاد کو بہت زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور یہ چیزیں بھی اخلاق یاد میں آتی ہیں کہ ہم چیزوں کو ایکسپلائیڈ نہ کریں سیچویشنز کو ایکسپلائیڈ نہ کریں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آج سے اگر جیسے ابھی میں سر سے بات کر رہا تھا دس پندرہ بیس سال کی پہلے کی بات کی جائے ہمیشہ ایکزامپل دی جاتی تھی کہ انڈیا میں واش روم نہیں ہے ٹائلٹ نہیں ہے غربت ہے آج پوری دنیا ایکزامپل دے رہی ہے آئی ایم ایف کی کبھی کوئی رپورٹ آتی ہے دنیا کا پانچوان بڑا ایکانومی کے حوالے سے کنٹری بن چکا ہے ایکسپورٹ بڑھتی جا رہی ہے انہوں نے کون سی ایسی پالیسی لائی کہ جس کی وجہ سے ان کے ایکسپورٹ بھی بڑی ان کی ایکانومی بھی بہتر ہوئی اور دوسر نمبر پہ ایکسٹریم لیول پورٹی تو انہوں نے ختم کر دی بلکل اس میں دیکھیں نا اگر ہم اپنا کمپیریزن ان سے کریں تو میں وہی بات کروں گا کہ انہوں نے اپنا جو سیاسی ڈھانچہ اس کو انہوں نے ڈسرب نہیں ہونے دیا ان کے آپ پارلیمنٹ کے اندر دیکھ لیں اسمبلیز کے اندر دیکھ لیں وہ بقیدہ بات کرتے ہیں اور اس کو بہتری کی بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر وہ اپوزیشن ہوتی ہے اپوزیشن ہوتی ہے سٹرانگ ہوتی ہے اور اس کو وہ پوزیٹیو رول پلے کرتے ہیں چاہے وہ گورنمنٹ کو ادھر اتر نہیں جانت اور گورنمنٹ جو ہیں وہ جیسے مرضی ہمارے لیے ہم نے وہ دشمن دشمن کھیل رہے ہیں لیکن وہ اپنی قوم کیلئے وہ کام کر رہے ہیں ہم یہاں پہ دشمن دشمن ہم کشمیر کشمیر کھیل رہے ہیں ہم دشمن وہ مارا دشمن ہیں لیکن ہمیں جو جن چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے وہ ہم اس کی طرف تمہاری اٹینشن ہی نہیں ہے اور اس میں جو بیسک جو پرولم ہے وہ جو ہمارے جو انسٹیوشنز ہیں وہ آپ جڑیشری کو دیکھ لیں آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھ لیں ہمارے جو باقی جتنے بھی ادارے ہیں جو بھی ادارے ہیں جو بھی ادارے ہیں ان کی آپس میں کوڈینیشن نہیں ہے ان کی آپس میں میں سمپل ورڈز میں کہتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی بدماشی قائم کرنا کے چکر میں ہیں بس یہ ایک جو بنیادی مسئلہ کہ جب ہم اپنی اپنی لیمٹس میں آ جائیں گے اپنی اپنی ہم جو ذمہ داری ہیں رسپانسبلیٹی صرف ہم ان کو دیکھیں گے نا امانداری سے کریں گے تو میرے خیال ہے پاکستان میں دھانچہ بہترین ہے ہر چیز بہت اچھی ہے ہمارے پاس سورسز بھی ہیں صرف ان کو پراپر یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے آپ نے بھی بات کی کہ ہم دشمن دشمن کھیل رہے ہیں کشمیر کشمیر کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں کیا ابھی ہمیں بھی ریالیٹی کی ایکسپٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں کیا ابھی بھی ہمیں یہ دشمن دشمن والا کنسپٹ ختم کر کے مل کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے یا نہیں جی بلکل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ہمارا ایشو ہے کشمیر کا اس کے اوپر ہم ہمارا جو سٹانس ہے وہ ٹھیک ہے ہم اس کو پولٹیکلی ہم اپنا جو ہمارا جو سٹانس ہے اس کو ہم دنیا میں ان کو کنونس کریں اس کی طرف لے کے ہیں ہمارا یہ ہے کہ مسلمان مسلمان بائی ہیں ظلم یہ سٹانس ہے لاہور میں ہمارے یہاں پہ مسلمان بائی نہیں ہیں میں سن لیں میں اصل میں وہاں پہ جو ہماری جو مین ہماری جو بات ہے وہ ہم اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے کہ جو وہاں کے لوگ جو چاہتے ہیں جو ان کا رائٹ ہے جو بسک رائٹ ہے صرف اسی کو آپ امیلیمنٹ کرتے ہیں اب یہ بتائیں جو پاکستان میں کریسس جار رہے ہیں وہاں کے لوگ یا ہمارے سائٹ کشمیر کے لوگ بھی ہمارے ساتھ میں ایک ریالیٹی بیس کوئیسن کرتا ہوں آنا چاہیں گے ہمیں بالکل ریالیٹی کی طرف آنا چاہیے ہمیں اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ہم وہ دیکھیں نا ہم اپنے ملک میں اتنی مہنگائی ہم نے کر دی اتنا ہم پیچھے چلے گئے ہیں تو ہم ان کو کیا رائٹس دیں گے ہم اپنے ملک میں لوگوں کو رائٹس نہیں دے رہے ہیں آپ جائے وہ ازاد کشمیر ہو پنجاب ہو سندھ ہو سندھ میں دیکھ لیں آپ کے بھی کے میں دیکھ لیں کال ہی سندھ سے آیا ہوں وہاں پہ جو کنڈیشن ہے لوگوں کے بچوں کے پاؤوں پہ جوتے نہیں یا کھانے کو جیسے انڈیا نے ڈیویلپمنٹ کی طرف گیا ٹکنالوجی کی طرف اکانومی کی طرف گیا انہوں نے اپنے آپ کو امپروو کیا ہمیں سیکھنے کی ان کی پولیسیز کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے یا یہ رکھیں نہیں جی وہ دشمن ہے ہم ان سے تو سیکھیں گے نہیں تو کہتا ہوں کہ ہمارا تو چونکہ پروفیشنی ایسا ہے میں جاتا ہوں کہ آپ کو کسی سے بھی اچھی بات سیکھنے کو ملیں آپ اس کو وہاں سے اڈاپٹ کر لیں دیکھیں جو نون مسلمز ہیں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ ریالیٹی ہے کہ ہمارا جو ریلیجن ہے انہوں نے ساری جو انسانیت کی بہتری کیلئے بلائی کیلئے انہوں نے ہمیں فارمیٹ دیا اسلام نے لیکن ہم نے یہ شرٹ میں نے جو مائک پکڑا ہے میں نے جو شرٹ پہنی ہے یہ کیا سارے نون مسلمز نے نہیں بنائی ہم نے خود بنایا کیا آج مجھے بتا دیں کوئی چیز سوائے چنگچی رکشہ بنانے کی ہماری اور کیا پروڈکشن ہے ہمارا سائنس کے اندر مارا کیا رول ہے ہمارے ملک کا ہم نے کتنے سائنس دان پیدا کیے ہم بات بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن ان سے ہم نے ریلیشن نہیں اور شرٹ بھی ان کی پہنیں گے گھڑی بھی ان کی پہنیں گے موبائل بھی ان کا یہ اصل میں جی اگر ہمارے سٹوڈنٹس کی بھی ہو ہماری پبلک کی بھی ہو تو شاید ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں لاس میں یہ بتائیں یوت کا کیا رول ہونا چاہیے یوت ہمارے جو پاپولیشن اس وقت سب سے جو مجورٹی ہے وہ یوت کی ہیں اور یہ ہماری سٹریندھ ہے اس ملکی ہمیں اس کو کانفیڈنس دینا پڑے گا ہمیں اس کو ٹارگٹ کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو کس طرح سے اس سٹریندھ کو یوتلائز کر سکتے ہیں ملک کی بہتری کے لیے ٹھیک ہو گیا اچھا لگا بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام تحکیر احمد تحکیر صاحب میں جس ٹاپک پر ویڈیو ریکارٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر غربت کی بات کریں اور غریب لوگوں کی بات کریں تو دن با دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ دوسرے کنٹری انڈیا کے اگر بات کریں ابھی آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے کہ ایکسٹریم لیول پورٹی جو غربت ہے وہ انڈیا سے ختم ہو چکی ہے اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے وہاں پہ غربت ختم ہو رہی ہے یا ہتم ہو چکی ہے ایکسٹریم لیول یہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے دیکھو جی وہ یہ تو انڈیا کی لابی تھی کہ انہوں نے اپنی غربت ختم کر کے پاکستان میں کنورڈ کر دی یہ کیسے ہی ہے میں آپ بتاتا ہوں لوجک بتاتا ہوں آپ کو اس کی میں لوجک بتاتا ہوں اس میں نواز شریف ہروں کا سر فیرس آتا ہے کیونکہ وہ اندر لے کھانے یہ سب ایک ہیں نہیں یہ آپ کی بات نہیں سمجھ لگی آپ نے بولا کہ انہوں نے اپنی وہ کر کے سادش کر کے گربت ایدھر کنورڈ کر دیا ہے ہم سادش کر کے واپس بے دیتے ہیں کیسے بے دے ہمارے بیٹی بڑے بہت بڑے سیاستدانوں کے ہمارے سیاستدان ہاں جی سیاستدان کی بجا سے ہوا رات کے ہندیرے میں ان کا مودی بھی آتا ہے ادھر آج بھی ابھی بھی آیا نواز شریف کے دور میں آیا نہیں آپ کو نہیں پتا وہ تو آئے تھے وہ رات کے ہندیرے میں وہ تو سب کے سامنے آئے تھے نہیں نہیں ویزا تھا ان کے پاس پرائیم نیرسر ہیں بیٹیشن ہوتا ہے تو پھر ویزا نہیں ویزا تو لازمی ہوتا ہے یہ کون سی لوجک ہے کسی بھی ملک میں انٹر ہو جاؤ بتاؤ نا جندال آتا رہا نہیں آتا رہا ٹھیک ہے نہیں ان کے آنے سے یعنی وہ یہاں آتے تھے پاکٹ میں گربت ڈال کے لے آتے تھے وہ سیاستدانوں کو دے رہتے تھے سیاستدان ساتھ نہیں رہے آپ پتا ہے نا گربت اپنے ساتھ لے گی گربت کی تو باز میں کہا رہی نہیں گربت تو پاکستان میں اور رہیڈینوں نے بڑھا دی ہے مزید بڑھا دی ہے اس کا حال کیا ہے کیسے ہم گربت سے نکلیں گے کیسے ہم آٹھے کے پیچھے لائن لگتے ہوئے مرتے جا رہے ہیں ظلم کی انتہا ہے وہ تو کہہ رہا تھا نواز اشباشنی تو کہہ رہا تھا کہ میں آؤں گا میں اپنے کپڑے بیج کے تو غریب آدمی کو آٹھا سستہ دلاؤں گا یہ اچھا آٹھا سستہ دلاؤں رہا ہے کل پھر داسی روپے پٹرول اس نے مہنگا کر دیا یعنی وہ تو مریم نواز تو بڑی بڑھ بڑھ کے کہتی تھی یہ ایک سو اٹھارہ انپیہ لیٹر ہو گیا اب نہیں اسے نظر آرہا دو سو اچی روپے لیٹر ہو گیا دو سو بیاسی بیاسی روپے لیٹر ہو گیا اب مریم نواز کو اس نے موہ میں ٹوفین ڈالی ہوئی ہیں بتاؤ نا اس نے جب سرجری کرانی ہوتی ہے مولک سے باہر باگ جاتی ہے ادھر غریب آدمی مار رہا ہے وہ کاپسا آدمیں بھڑھ کے تو لگی پھرتی ہے ہر طرف نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ تو ہم کسی پر پرسنل اٹیک نہیں کریں گے لیکن یہ دیکھیں گے بہتری کیسے آ سکتی ہے اور کیسے دوسرے کنٹریز کیسے بہتری کی طرف ملک کے ساتھ سنسیر ہو وہ ملک میں ایسے فارمولے لائے کہ جس سے وہ مہنگائی کم کر سکے اور ایکسپورٹ اور انپورٹ کا انپورٹ کو تو ختم کر دینا آپ ایکسپورٹ کریں باہر کے ملک لیکن چائنہ ہمیں یہ کرنے نہیں دے گا جو ہمارا بڑا اچھا دوست ہے ہم جتنی ایکسپورٹ کریں گے ذرہ مبادلہ اتنا ہمارے پاس آئے گا یہ تو سب کو پتہ لیکن چائنہ کرنے نہیں دے گا یہ در ہر چیز جو انسی نظر آ رہی ہے موبائل نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے پھر ہم ہم غلام ہیں نا امریکہ چاہے گا بیٹ جو ہم بیٹ گیا چینہ چاہے گا ہم لیڑ گیا تو ہم لیڑ جو تو پھر ہم انڈیپینڈٹ تو نہ 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 ہوئے ازاد ملک تو نہ نہ ہوا ہمارا یہ سوال یہ ایک ایتھینٹک سوال ہے کہ جب امریکہ کے کہنے پہ چلیں گے چینہ کے کہنے پہ چلیں گے پھر ازادی کس چیز کی پھر کون سی ازادی مجھے بتایا نا سودیا کہہ دے کبھی رات کے اندھیرے میں آپ لائٹیں بند گار دیں تو ہم لائٹیں بند گار دیتے ہیں یہ ازادی تو نہ 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 ہوئی بتایا نا مجھے یہ ازادی پھر بھی ادھر ہم نے آپ نے الزام لگایا چینہ پہ امریکہ پہ سودیا پہ پھر ہم کہہ دیتے ہیں انڈیا کی وہ سازش ہے انڈیا کو کیوں بیچ میں لیا یہ انڈیا کی اس لیے بائی جن وہ ان کے سارا راہ جونسی انجنسی ہیں ان کی ملوث ہیں ان جنسی ہیں ابھی بھی بلوچستان میں وہ کام کر رہی ہیں گربت بلانے کے لیے گربت جب آپ کے اٹیک ہوگا دہشتگردی حملے ہوں گے وہ ملک پہ اثر نہیں پڑے گا پڑے گا نہیں ہماری اثر نہیں پڑے گا دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کو چاہیے نا کوئی اچھی پالسی لائیں یہ چیز یعنی اپنے آپ کو ٹھیک ہے ہاں جی وہ ہم آپ خود ٹھیک ہی نہیں ہے ہمارے پیڑی بہت بڑھے دیکھیں نا میں آپ کو سمپل سی مزال دیتا ہوں اب الیکشن آگئے ہیں سر پہ سر پہ آگئے ہیں الیکشن انہوں نے کیا کہا جی کہ اپنے ایم پی ای ایم این کو فنڈ جاری کر دی ہے الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو فنڈ نہیں دے رہا ہے دلکل ایسے یا اس کے لیے انہوں نے کہا سکیوٹی کے پیسے بھی نہیں ہیں اور یہ چیزیں نہیں ہیں یہ کون سے یہ کون سے یہ دورہ میار ہو گیا دورہ میار ہے اس کا ملکہ گلتی ہماری اپنی ہے یہ خربوزہ کتنے پہ کلو آپ لے گیا ہیں کتنے پہ یہ پیارے پیئی انہوں نے دیا ہے اسی روپی کے اسی روپی کے بڑی ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر دیکھیں جو حالات ہیں ان حالات میں مہنگائی جتنی ہو گئی ہے غریب آدمی تو ویسے بلکل فس گیا ہے گھر کا خالی آٹا لے کے جانا جو ہے انسان کے بس میں نہیں ہے جو حالات ہیں اب میرے ماشاءاللہ ساتھ بچے ہیں مجھے پتا ہے کہ میں کس طریقے سے مینج کر رہا ہوں مینج نہیں ہو رہا مینج نہیں ہو رہا پہلا سوال ہی میرا یہ ہے کہ نائنٹین فورٹی سیون سے لے کے اب تک اگر بات کیجئے پاکستان نے موسٹلی مطلب کہا یہ جاتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے کہ زیادہ بجٹ ہم دیفینس پہ لگاتے ہیں آج کی اگر کنڈیشن کی بات کریں جس کنٹری کے لیے ہم کس کے لیے زیادہ دیفینس زیادہ انڈیا کے لیے کرتے ہیں ایسے ہی ہے آج وہ ٹیکنالوجی میں دیفینس میں ابھی ریسنٹلی انہوں نے پرہلے بلیسٹک مزائل جو ان سے ہیں ٹو فیفٹی کے قریب انہوں نے وہ دے ہیں کیا کہنا چاہیں کہ آج وہ اپنا کمپیٹیشن چائنا کے ساتھ کر رہے ہیں اور ہمیں جن کے ساتھ کمپیٹیشن بتایا جاتا تھا ہم بہت پیچھے رہے گے اس دور میں ایسے یہ جس طرح یہ اپنے دیفینس پہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم لوگ کو عوام اگر ہمارے لیڈروں کو سوچنا چاہیے کہ عوام کے کیا حالات ہوئے ہیں عوام بچاری فس کے بلکل زیرو پہ آگئی ہوئی ہے بجائے دیفینس پہ خرچہ کرنے کے لیے عوام کو کوئی ریلیو دینا چاہیے مہنگائی میں کمی لانا چاہیے ہمیں فائدہ کیا ہوا سوال میرا یہ ہے پچتر سال میں ہمیں فائدہ کیا ہوا اور جن کے ساتھ ہم دیفینس کے لیے اتنا بجڑ لگاتے رہے آج وہ کیا ہم انہیں کمپیٹ کر پا رہے ہیں یا کر پائیں گے کمپیریٹیو لی دیکھا جائے تو انڈیا ہمارے سے بہت آگے چلے گیا ہر لحاظ سے بہت آگے ہے ہم بجائے ان سے کمپیٹیشن کرنے کے ہم بلکل زیرو پہ آگے ہیں ہماری کانومی جو ہے وہ پوائنٹ فائی پرسنٹ پہ آگے بھی ہے جو کہ انڈیا کی کانومی سے پولیسیز بنائیں نائنٹین فورٹی سیون کے بعد ہم نے بھی پولیسیز بنائیں کیا وجہ ہے کہ پہلے انہوں نے اپنی کانومی کو بھی سٹرانگ کیا بہتر کیا وہ نہ تو آئی ایم ایف کے پاس ابھی جاتے ہیں پہلے کبھی گے تھے نہ ہی وہ ورلڈ بینک کے پاس جاتے ہیں سیکنڈلی اگر بات کریں ڈیفینس کی وہ بہت دن بعد دن بہتر کرتے جا رہے ہیں ہم نہ تو ڈیفینس اس طریقے سے بہتر کر پائے آئے دن ہمیں بارڈر پہ اٹیک نظر آتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی کانومی بہتر کر پائے ایسے ہی انہوں نے کیا ایسی پولیسی رکھتی بھائیوں نے انہوں نے اپنے بزنس کی طرف بہت گئے ہیں باہر سے جو ایکسپورٹ جو ہے اس کو بہت بہتر کی ہے اس لئے آج سے انہوں نے اپنی دیفینس بھی بہتر کر لیا ہے انہوں نے دیفینس بھی بہتر کر لیا ہے اور اپنا سارا ملک کا نظام جو ہے بہت اچھا کر دی ہے ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم ہوش کے نہ ہون لیں دیفینس پہ نوڈوٹ دیفینس ہوتا ہے تو ہی پاکستان یا کوئی بھی کانٹری بہتری کی طرف جاتا ہے یا سٹیبل رہتا ہے لیکن اس ٹیم جو کرائسیس چال رہے ہیں ہمیں ٹیکنالوجی کے اوپر ایجوکیشن کے اوپر ایک انڈسٹری لگتی ہے اس میں پانچ ہوں زار لوگ کام کرتے ہیں تو اس میں ملک کا فائدہ ہی ہوتا ہے نقصان تو نہیں ہوتا تو انہوں نے دن پر دن دن پر دن اکانومی کو بلکل زیرو پہ لے گیا نیچے لے گیا اچھا ایک اور اہم چیز جس کے لیے ہم دیفینس کرتے رہے انڈیا کے لیے آج ہمیں پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے ٹیکنالوجی میں اکانومی میں وہ ہمارے سے کافی بہتر ہیں اگر ہم ابھی بھی ان کے ساتھ ریلیشن بہتر کر لیں ہمارا دیفینس کا بجٹ کام نہیں ہو جائے گا مطلب دیفینس ابھی ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ وہ ایکانومی میں ٹیکنالوجی میں آگے ہیں ابھی بھی اگر ریلیشن بہتر کریں اور وہ بجٹ ہم اپنی ہیلز میں پاکستان کو آج نہیں کل نہیں دس سال بعد پانچ سال بعد انڈیا کو تلقات اپنے بہال کرنے ہی پڑیں گے اور اپنے تلقات بہال کرنے سے ملقہ فائدہ ہوگا نہیں فائدہ ہوگا تو نقصان ہو رہا ہے غریب